اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج ہمارے پاس نوکیا 130 آیا ہے تو یہ وارٹر ڈیمج ہے اور نہیں ہو رہا بلکل ڈیڈ ہے ڈیڈ کنڈیشن میں ہے تو آج میں اسے جو ہے وہ رپیر کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اور جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو اسے جو ہے وہ سپلائی پر چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاور بٹن دبانے سے یہ سپلائی نہیں رہ رہا تو دوستو یہاں پر میں آپ کو کچھ جو ہے وہ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں تو یہ والا جو موبائل ہے یہ والا بورڈ جو ہے ہمارے پاس سکرائب میں پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس سے میں نے آئی سی جو ہے وہ اتار لی ہیں دونوں آئی سی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں آئی سی میں نے اس کی اتار لی ہیں اور ریبال بھی کر لی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ریبال میں نے اس لیے پہلے کر لی ہے تاکہ جو ہے وہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بڑھیں تو ریبال ان پر پہلے بہت ساری ویڈیو میرے پاس جو ہے وہ میرے چینل پاس ہوئی پڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کا پاور آئی سی بھی چینج کریں گے اور فلیش آئی سی بھی چینج کریں گے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر پاور آئی سی اور فلیش آئی سی آپ جو ہے بولیں گے کہ یار پہلے جو ہے وہ پاور آئی سی چینج کر لو اکیلا تو دوستو بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اکیلا پاور آئی سی چینج کریں گے موبائل تو ان ہو جائے گا لیکن اس پر سیم جو ہے وہ ورک نہیں کرے گی سکائی میں جو ہے وہ انکرپٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو چینج کرنا ہے تو یہ جو بورڈ ہے پہلے والا جو ہے جو خراب ہوئے جس کا ہم نے آئی سی چینج کرنی تو اس کو جو ہے پہلے کسی کلیگر کو چیک کر آئے گا تو اس نے بہت ساری جو ہے وہی سے ہٹے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے بہت ساری ہٹے لگائی ہوئی اس کا جو پاور آئی سی کو ڈیٹو ہو چکا ہے اس لیے وہ سپلائی پر جو ہے وہ پلز نہیں لے رہا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی دونوں آئی سی جو ہے وہ چینج کرنی ہے تو ابھی ہم اسے جو پیٹ کرتے ہیں پیسی بی گوڑ پر تو دوستو پی سی پی گورڈ پر فٹ کرنے کے بعد ہم جو اس کی دونوں آئی سی جو ہے وہ اتار لیں گے پاور آئی سی بھی اور جو ہے وہ فلیش آئی سی بھی تو ابھی دوستو ہم یہاں پر جو ہے وہ پیسٹ استعمال کریں گے اور شولڈر بھیک کی مدد سے یہاں سے ببل جو ہے وہ ساف کر لیں گے تو دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے آئی سی بھی جگہ سے اچھے طریقے سے ببل جو ہے وہ ساف کر لیے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کا فلیش آئی سی بھی لگائیں گے اور پاور آئی سی بھی لگائیں گے پاور آئی سی میں نے پہلے ہی ریبال کر کے رکھا ہوا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا تو ابھی ہم اس پر جو ہے وہ آئی سی اپلائی کریں گے تو آئی سی لگانے سے پہلے دوستو ہم جو ہے وہ تھوڑی سی پیسٹ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ لگا لیں گے بلکل تھوڑی سی تاکہ آئی سی تیرنے لگ جائے تو آئی سی کو اس کی جگہ پر اچھے طریقے سے فیٹ کر کے ہم جو اس پر ہیٹ لگائیں گے تو دوستو میرے چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیو پڑی ہیں رپیڈنگ لیٹیڈ ساٹوئے ریلیٹنگ آئی سی کو ریبال کرنا ٹھیک ہے چینج کرنا آئی سی کے نیچے سے جمپر نکالنا ڈیڈنگ بائک اور رپیر کرنا اور اپ فار پی بغیرہ کے مطلق جو ہے وہ بہت ساری ویڈیو پڑی آپ نے دیکھ سکتے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پائدہ ہوگا موسیقی 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 تو دوستو آپ یہاں پر چیک کر سکتے کہ ہمارا موبائل جو ہون ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس کا کی پیڈ چیک کریں گے کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو ہم تمام اس کے جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ چیک کریں گے ون بائی ون تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے کہ فل کی پیڈ جو ہے وہ اس کا ورکنگ ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ سے یہاں پر ایک چھوٹی سو بزارش ہے کہ فیوچر پیری لیگ کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیک آن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی انفرمیشن والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تا پہنچ سکیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے کہ اس کا سبی کی پیڈ جو ہے وہ ورکنگ ہے فل ورکنگ ہے تو ویڈیو کا آپ نے شیئر کر دینا ہے لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ